اس دنیا میں جتنے بھی مہان لوگ ہوئے جنہوں نے اس دنیا میں آ کر کچھ اوسادن کاریہ کیے ان سب لوگوں میں کومن بات تھی جو آپ کو دیکھنی جائے جو آپ کو سمجھنی جائے ایسے لوگوں کے جیون میں کہیں نہ کہیں ان کے دل پہ ایک ٹھینس لگی تھی ان کے دل کو توڑا گیا تھا اس دنیا نے ان کو کسی طرح سے جلل کیا تھا اس دنیا نے ایسے لوگوں کا افمان کیا تھا اپنے دل کے اندر کے اس پین کے قارن اس دنیا سے اس طرح سے ٹھکرانے کے بعد ان کو جو درد ملا اس درد نے ایسے لوگوں کو مجبور کیا اس دنیا میں کچھ مہان کاریہ کرنے کے لیے ایسے تو آپ کو لاکھوں ایکجامپل مل جائیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ دوست یہ درد بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے پیار کا درد سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ پیار میں سب سے زیادہ انسانوں کو پین ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس لئے اگر آپ کو یہ پیار کا درد ملائے نا تو میں مبارک کہتا ہوں آپ کو یہ بڑے کام کی چیز ہے آپ کو ایک مہان انسان بنا سکتے ہیں آپ کو پتائے کہ مہتما گاندی کو فرش کلاس ٹرین کے ڈیبے سے اتار کر پھیک دیا گیا تھا جب مہتما گاندی کا اس طرح سے اپمان کیا گیا تب اس کے دل میں چوٹ لگی وہاں پہ اس کا دل ٹوٹ گیا کہ ہائرے یہ انگریز تو ہم انڈیانز کے اوپر کتنا جھولم کرتے ہیں تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ کتنے برے ہیں چہاں پہ ان کا دل ٹوٹانا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ انڈیا آئے انہوں نے اپنا کوٹ اتار دیا اور دھوتی پہن لی اور انگریزوں کو بھگانے میں لگ گئے پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے اگر مہتما گاندی کا دل نہ ٹوٹا ہوتا اگر کسی انگریز نے اس طرح سے ان کا اپمان نہیں کیا ہوتا تو مہتما گاندی کو کوئی انٹرس نہیں تھا انڈیا واپس آنے میں وہ اپنا وکلات والا کام وہیں پہ کرتے اور آرام سے اپنی لائف جیتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا دل نہیں ٹوٹا ہم بھی مہتما گاندی کی طرح اپنی آرام سے لائف گزارنے میں مانتے ہیں ہم کوئی پنگا لائف میں لینا نہیں چاہتے لیکن مہتما گاندی جیسے لوگوں کو ان کا ٹوٹا ہوا دل مجبور کرتا ہے کچھ بڑھا کرنے کے لئے اور انسان اپنی لائف میں پوری طرح سے بدل جاتا ہے جب اس طرح سے ان کا دل ٹوٹتا ہے اور میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں جب پیار میں آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ درد کہیں زیادہ بیانک ہوتا ہے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ آپ کو بہت بڑا کاریہ کرنے کے لئے پرینہ دے سکتا ہے جس ویکتی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے ہمیسا آپ ان کو کوس سے ہو ہمیسا آپ ان کو نفرت کرتے ہو کہ انہوں نے آپ کا یہ دل ٹوڑا انہوں نے آپ کو درد دیا میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ کو ابھیدندن دینا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ کیوں ٹھائنس گینا چاہیے اسی لئے کہ اگر انہوں نے آپ کے جیون میں آ کر آپ کا دل نہیں ٹوڑا ہوتا تو ساید آپ ہمیسا کیلئے ایک معمولی جنگی جی پاتے آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں جکتی یہ ریزن ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اپنی لائف میں کچھ کرنا کیوں ہے مہاتما گاندھی کی طرح کیونکہ ان کو بھی وہاں پر یہ ریزن ملا کی کیوں اس کو انڈیا نہ ہے کیوں اس کو انگریزوں کو بھگنا ہے تو اچھا کیا نا اس انگریز نے کہ مہاتما گاندھی کا انسٹ کر دیا ان کا اپمان کر دیا اس میں وہ سازن گاندھی تھا اسی چیز کے کارن مہاتما بن گیا آپ اپنے اس درد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے جو پایا ہے دل ٹوٹنے کے بعد جو پین ہے آپ کی لائف میں جو تقلی پہ ہے وہ مہامول یہ ہے بڑھائی قیمتی درد ہے اس کو سنبھال کے رکھئے کیونکہ ایسے درد کو پانے کے لیے قیمت دینی پڑتے ہیں اس دنیا میں کچھ بھی پانے کے لیے آپ کو قیمت چکانی پڑتے ہیں بڑے کاریے کرنے کے لیے آپ کی لائف میں آپ کو مہان بننے کے لیے آپ نے قیمت چکا دیئے ہیں یہ ایک جو درد ہے اس میں ایک ارزا ہوتی ہے ایک ریزن ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اپنی لائف میں کچھ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جب آپ کو دنیا ٹھکراتی ہے تب آپ سوچتے ہو کہ اب اپنے آپ کو پروو کرنا ہے اور مجھے اپنی لائف میں کچھ بڑھا کرنا ہے یہ ریزن پانے کے لیے سیپو سیپ یہ ریزن پانے کے لیے آپ کو اتنی تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ ریزن ملتا ہے جہاں پہ لوگوں کا ریزن بہت ہی کمجور ہوتا ہے کہ بس مجھے چاہیے تو چاہیے تو ایسے ہی سب کو نہیں مل جاتا ہے جن کے پاس ٹرونگ ریزن ہوتا ہے کہ مجھے کیوں چاہیے مجھے کیوں حاصل کرنا ہے مجھے دنیا کو کیوں دکھانا ہے خود کو ثابت کرنے کے لیے اپنی نظروں میں دنیا کی نظروں میں تب آپ کا جو ریزن ہوتا ہے وہ کلیر ہوتا ہے اور آپ کا اس گول کے اوپر فوکس بھی ہنٹریڈ پسند رہتا ہے صاحب لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کا نقصان ہوا آپ کو صرف ہو صرف درد ملا آپ کے ساتھ دھوکا ہوا تو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ویکٹم نہیں ہیں آپ ویجیتہ ہو کیونکہ آپ کے ساتھ اتنا ہوا آپ نے اس کی قیمت بھی چکائی لیکن اس کے بلدے میں آپ کو درد ملا ہے یہ درد آپ کے جیون میں آپ کو پوری طرح سے کام آئے گا اس کو سنبھال کے رکھئے گا درد کو پانے کے بعد آپ کو رونا نہیں چاہے کیونکہ یہاں پہ آپ پوری طرح سے آجاد ہوگے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں سپ ہو سپ آپ کے گول کے اوپر جہان رکھیں آپ کو اپنی لائف میں کیا کرنا ہے ان کے بارے میں سوچیں جیون میں کوئی ایسا بندھن نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کھونے سے آپ ڈردتے ہو کیونکہ آپ کے جیون میں جو کچھ تھا وہ تو آپ نے کھو دیا سائد آپ کا ریلیسن آپ کا پیار آپ کی لائف میں سب سے زیادہ مہد پور پور تھا لیکن آپ نے اب کھو دیا تو کس بات کا ڈر ہے کہ آپ کچھ کھو دو گئے درد بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے دنیا کے مہان مہان سنگیتن مہان مہان لیکھا جو لکھتے ہیں تو ان کے درد کے پرینا کے کارانے وہ اپنے جیون میں ایسے مہان کاریے کرتے ہیں آپ کے جیون میں پیار کے کارانے آپ کو درد ملا ہے تو اس درد کو کوشیے مت اپنے آپ کو چھوٹا محسوس مت کریے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے نہیں آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو درد ملا ہے اور درد کی قیمت آپ نے ادار کر لی اس کے بعد اس درد کو سنبھال کے رکھ اور اپنے جیون میں خود کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے سامنے آپ کیا ہوئے رکھنے کے لیے پوری محنت کریے آپ کا درد آپ کو جیزہ دے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگا آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اس کے بارے میں کچھ کہنا زیادہ تو کومیٹ کریں ویڈیو چنل پہ پہلی باہر آئے تو چنل کو سبکرائب کریں آپ میرے ساتھ پیس بک پہ انسٹاگرام پہ جھوڑنا آ چاہتے ہو تو دیسٹریپسن میں میرے لنک دے رکھا ہے